اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور رہو تمہارا یہاں کوئی کام نہیں یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف کوئی راہ نہیں کیونکہ دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاز برداشت کی فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ اس نے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر اللہ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا لہٰذا تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے ہٹ جاؤ ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے دیئے گئے اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہِ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئے لہٰذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں پھر اس میت کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں حد نگاہ تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا مکاشفت القلوب باب فی بیان القبری و سوالی ہی پیچ نمبر 171 تو اب آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں اور میری بینوں بظاہر تو ایک قبر ہوتی ہے جسے آپ اور ہم کھوٹے ہیں اور اس میں مردے کو دفن کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھو یہ معاملے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا یہ محدود نہیں ہے اس قبر تک جسے آپ کھوٹتے ہیں میں کھوٹتا ہوں اور لوگوں کو اس میں دفن کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے جو کسی قبر میں دفن نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو قبر نصیب ہی نہیں ہوتی کوئی سیلاب کے ریلے میں بھائ گیا کوئی زلزلے میں گر گیا کوئی کہیں اور وفات پا گیا کہ اس کے جسم کے چیتھڑے بھی نہ ملے کوئی کسی بھولی بسری جگہ پر ختم ہو گیا مختلف طریقے ہیں جس سے انسان کی موت واقع ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ قبر سے مراد یہ گڑا ہی ہے جس میں ہم اور آپ دفن کر دیں یہ ایک صورت ہے لیکن یہ تمام معاملات کسی اور دنیا میں ہیں جسے ہم اور آپ برزخ کہتے ہیں جس کا مشاہدہ اس ظاہری آنکھ سے ہم اور آپ کر نہیں اور جس کا مشاہدہ اللہ نے اپنے انبیاء کو کرایا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس میں برزخ کے مشاہدات کا ذکر موجود بہرال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمال کریں اور ان نیک عمال سے اپنے رب کو راضی کریں تاکہ قبر جنت کا سمابان اور آسانیاں پیدا ہو دیکھیں حضرت موسیٰ کریم اللہ جو ہیں ان کے بارے میں ایک میں آپ کو روایت شیئر کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا کیے تاکہ وہ دو اندھیروں کے نقصان سے محفوظ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ پاک وہ دو نور کون کون سے ہیں تو اشاد ہوا ایک تو نور رمضان ہے یعنی رمضان کا نور اور دوسرا نور قرآن ہے یعنی قرآن کا نور عرض کی دو اندھیرے کون سے ہیں فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیامت تو دو اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہا رہے اور دو نور عطا کیے تو اب یہ نوروں کو استعمال کرتے ہوئے ان اندھیروں میں ہم اجالہ کر سکتے ہیں جن کا یہاں ذکر ہے ایک قبر کا اندھیرہ اس میں یہ رمضان اور قرآن اور قرآن کا نور سے مرا اس پر باعمل مسلمان ہونا جو باعمل مسلمان ہوگا وہ نماز بھی پڑھے گا وہ روزے بھی رکھے گا وہ زکاة صدقات بھی دے گا وہ حج بھی کرے گا وہ تمام تعلیمات پر عمل کرے گا حقوق العباد کا خیال بھی رکھے گا حقوق اللہ کا خیال بھی رکھے گا حقوق النفس کا خیال بھی رکھے گا تو اس نے قرآن کے نور کو لیا اور رمضان تو ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو نور قرآن کو لینے والا ہے اس کے لیے املی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے کہ اب باعمل ہو کے بتا اور یہ جو عمل تو رمضان میں کر رہا ہے غیر رمضان اسے جاری رکھتے ہیں تو یہ دو نور ہیں جن سے ان دو اندھیروں میں نجات مل سکتی ہے تبارہ دروت الناصحین کے پیج نمبر نو پر یہ روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمت اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی مہک آنے لگی ایک مرتبہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ کی قبر سے یہ جو خوشبو آتی ہے یہ کیسے آتی ہے فرمایا یعنی یہ تلاوت اور روزے کی برکت یعنی قرآن کریم کسرت تلاوت اور کسرت روزے اس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے یہ مجھے نعمت عطا فرمائی ہے تو حلقہ الاولیاء میں حدیث نمبر 8553 جو جلد نمبر 6 صفحہ 266 پر موجود ہے اسی طرح دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرفوعن روایت کیا ہے کہ جس نے اللہ پاک کی مساجد کو روشن کیا اللہ پاک اس کی قبر کو روشن فرمائے گا اور جس نے اس میں خوشبویں رکھی تو اللہ پاک جنت میں اس کے لئے خوشبو مہیا کرے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور پیج نمبر 159 تو مختلف عمل ہیں جس کے ذریعے جو ہے آپ رب تعالی کو راضی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والی زندگی میں چاہے وہ برزخ کی ہو یا قیامت کی ہو یا جنت کی ہو اس میں آسانیہ پیدا کر سکتے ہیں اور جو جنت میں داخل ہو گیا تو وہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ تعالی کچھ اور روایت کے ساتھ اگلی نشست میں بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ